شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم اور یہ اندھی تقلیدیں اور عذاب اور مذہب جو بنا بنا کے چکتے ہیں یہ کتاب ان کے لئے زہر ہے یہ کتاب ان کے لئے کیا ہے ہاں اور یہ زہر وہ انہیں پینا پڑے گا کیونکہ ان کا نام لے کر کے ان کے مرگیں دباتے ہیں یہ مسندے مسندے مولوی اس زہر کو ان کو پلاو اور بولو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی گلیتب طالبین اس کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی نے بیدتی کی پہچان بتائی ہے اور بیدتیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتلایا کہتے ہیں ہر صاحب ایمان کے اوپر ضروری ہے سنو شیخ عبدالقادر جیلانی کا کی نمازیں پڑھنے والے غوث قدامن نہیں چھوڑیں گے غوث قدامن نہیں چھوڑیں گے غوث قدامن نہیں چھوڑیں گے آؤ آؤ نہ چھوڑو اچھی بات ہے آؤ یہ بھی نہ چھوڑو صرف گوشی کھانے میں نہیں چھوڑیں گے غوث قدامن وہ کسی گھر میں کوئی چور غز چوری کرنے والے چار پانچ چور غز گئے بڑھیا تھی کچھ نہیں ملا بڑھیا جاگ گئی تفاق سے چلانا شروع گیا چور 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 تو تین چار چار چور پانچ تھے چار تو ادھر در کونے میں وہ ادھر غز گیا 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 اور ایک کوچھ گئے نہیں ملی تو اوپر جا کر گئے ڈنڈے پر بیٹھ گیا اب گاؤں والے آئے کہنے کہ اممہ جی کیا ہوا کہا اوپر والا جانے کہا کیا چوری ہوا کہا بابا اوپر والا جانے کہا کچھ چوری ہوا تمہارا چمچا گیا پیالا گیا کٹورا گیا کہا بھئی اوپر والا جانے اوپر والا جو بیٹھا تھا سن سن کے پگیا کہتا ہے سب اوپر والا ہی جانے وہ نہ جانے جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہ جانے جو دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا وہ نہ جانے جو دن جار پائی کے نیجے بیٹھا اور سب اوپر والا جانے تو یہی سب ہم ہی کریں تم صرف مرگ مسلک آتے رہو بس شیخ عبدالقاضر جیلانی فرماتے ہیں ہر صاحب ایمان پر سنت رسول اور جماعت کی پیروی کرنا ضروری ہے پھر خود ہی تشریح کر رہے ہیں کہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سنت سے مراد کس کا طریقہ ہے اور جماعت کی پیروی سے مراد خلفاء اربا ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے جو ان کے زمانے میں متفق علیہ فیصلہ اس کے اوپر عمل کرو سنو بیدتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ بیدتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ دعا سلام درست نہیں ہے بتاؤ پختہ قبر نبی کے دوانے میں تھی چادر چڑھانا قبروں پر نبی سے جلوس اور یہ انلم گلم جو کوئی نبی کے دوانے میں تھا سارے بیدتی ہیں یاد رکھو اس میں بڑے بڑے حسینوں کے نام بھی ہیں میں نے بن کل الوجوہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ بیدتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ دعا سلام درست نہیں ہے امام احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بیدتی کو سلام کیا تو گویا اس نے اس سے محبت رکھی کیونکہ یہ حدیث نبوی ہے کہ سلام پھیلاؤ محبت بڑھاؤ تو بیدتی سے محبت بھی کرنا جائز نہیں ہے سنو فرماتے ہیں کہ اہلِ بیدات سے اٹھنا بیٹھنا استوار رکھنا عید اور پرمسرط موقعوں پر مبارک بات دینا ان کی نمازِ جنازہ پڑھنا ان کا ذکرِ خیر کرنا اہلِ ایمان کے لئے جائز ہی نہیں ہے ان کے نمازان جنازے میں بھی شریک مت ہو ان سے سلام بھی مت کرو ان سے اٹھنا بیٹھنا بھی نہ رکھو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ربانی صاحب یہ بتلائی ہے فلانی جماعت میں جانا کیسا ہے آخر وہ بھی دین کا کام کرتے ہیں اللہ کے بندوں جب جانتے ہو بیدتی ہیں تو ان کے ساتھ تم کو کس نے کہا بیٹھنے کے لئے کس نے کہا اُت جماعت میں شریک ہونے کے لئے حرام ہے اس جماعتوں میں شریک ہونا جہاں شرک اور بیدات کے دروس اور تعلیمات ہوتے ہیں جو خود بیدت ہیں شیخ عبدالقادی جیلانی فرماتے ہیں کہ اہلِ ایمان کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ اللہ کی خاطر بیدتیوں سے نفرت اور بغض اور عداوت رکھنی چاہیے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیدتیوں کا مذہب باطل ہے اس سارے کردار میں عجرِ عظیم اور ثوابِ کثیر کی نیت ہونی چاہیے حدیث نبوی ہے کہ جو شخص کسی بیدتی کو اللہ کی خاطر اپنا دشمن سمجھے اللہ اس کا دل امن و امان سے بھر دے گا جو کسی بیدتی کو نفرت سے گھانٹے تو اللہ قیامت کے دن اسے امن و سلامتی عطا برمائے گا شیخ عبدالقادی جیلانی فرمارے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں شیخ عبدالقادی جیلانی فرمارے ہیں جو کسی بیدتی کو حقارت اور ذلت سے دیکھے اللہ اس کے لئے جنت میں سو درجال برمائے گا آپ پکاؤ ڈیکھیں یہ خواجہ کا مرگا یہ غوث پاک کا مرگا سنو اور جو بیدتی سے خندہ پیشانی یعنی خوشی سے ملے تو گویا اس نے نبی پر نازل ہونے والے کلام کو حقیر سمجھا حضرت عبداللہ ابن عباس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیدتی آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ بیدتی سے تائب ہو کر اسے چھوڑ دے شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جو کوئی بیدتی شخص سے محبت رکھے اللہ اس کے عامال زائع فرما دیتا بیدتیوں سے محبت بھی نہیں رکھنا چاہیے ورنہ عامال زائع اور برباد ہیں اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتے ہیں اگر اللہ کے علم میں کوئی ایسا بندہ ہو جو بیدتی سے بغض و عداوت رکھتا ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قیامت میں سارے گناہ معاف فرما دی اللہ اوپر سنو اگرچہ اس کے عامل تھوڑے ہی کیوں نہ ہو اور اگر راستے میں بیدتی کو دیکھو تو راستہ بدل لو وہ راستہ ہی چھوڑ تو جہاں سے بیدتی گزرتا پتہ نہیں کب قہر اللہ کا ٹوپڑے اس کے اوپر اور تم ساتھ ساتھ چلنے کی بات کرتے ہو عزیب حال ہے تم ساتھ ساتھ پھرنے کی بات کرتے ہو شیخ عبدالخازی جیلانی فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہی بدل لو اگر کوئی شخص بیدتی کے جنازے کے ساتھ گیا تو واپسی تک اللہ کے غضب اور اعتاب اور لانت کا نشانہ رہتا ہے کسی بیدتی کے جنازے میں بھی ہاں سنو نبی نے بیدتی پر لانت فرمائی اور کہا جس نے بیدتی جات کی یا کسی بیدتی کو پناہ دی اپنے گھر میں اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو اور اللہ اس کے فرض اور نمافل کو رد فرما دیتا ہے قبول ہی نہیں فرما دیتا ہے یہ کون کہتا ہے یہ کس کی بات ہے یہ بولو شیخ عبدالقادل جیلانی رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر مہا پیر سنو کہتے ہیں اہلِ بیداد کی علامت کیا ہے اہلِ بیداد کی نشانی کیا ہے کہتے ہیں یاد رکھو اہلِ بیداد کی کچھ نشانیاں اور علامات ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں مثلا اہلِ بیداد اہلِ حدیث پر تانو تشنی کرتے ہیں یعنی انہیں گالی گلوج بکتے ہیں زنادقہ اہلِ حدیث کو جھوٹا کہہ کر احادیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں قدریہ اہلِ حدیث کو جبریہ کہنے کی کوشش کریں گے جہمیہ اہلِ حدیث کو مشبہہ کہیں گے یہ رافظی شیعے اہلِ حدیث کو ناسبی سے پکارتے ہیں یہ لوگ اہلِ حدیث کو یہ القاب اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں حدیث پر عمل کرنے والوں سے نفرت اور عداوت ہے حالانکہ اہلِ سنت کا لقب صرف اور صرف اہلِ حدیث ہے یہ کون کہہ رہا ہے بولو یہ بھی وہابی تھے بولو یہ بھی کون تھے اگر یہ وہابی تھے تو ہمیں ان ڈیک والوں کو پیر بھی ملا تو وہابیوں کا ملا